پانڈا یار ٹریور آیا ہے کہ نہیں ابھی تک ارے نہیں مسٹر پریزنٹ ٹریور تو ابھی تک نہیں آیا اچھا اس کو کال کرو اور اس کو بولو جلدی سے آجا میرے گھر کے اوپر ٹھیک ہے مسٹر پریزنٹ میں ابھی کال کرتا ہوں اس کو آہ جلدی سے کرو ایس یار تم لوگوں کو تو جیسے میں نے لاس والی اپیسوڈ کے اندر بتایا تھا کہ میں نے پریزنٹ ہاؤس کو چھوڑ دیا اور میں اب رہتا ہوں اپنے گھر کے اندر پانڈے نے میری یہاں پہ کافی اچھی سیکیروٹی کر دی ہے اور اس کے بعد میرے پاس ایک اوپی قسم کا گیراج بھی ہے ٹھہرو وہ بھی میں ابھی تم لوگوں کو دکھا دیتا ہوں ارے مسٹر پریزنٹ ٹریور تو بس راستے میں ہے بس پہنچنے ہی والا ہوگا اچھا چلو ٹھیک ہے مسٹر پریزنٹ آج آپ کا کام کیا ہے جو آپ نے ٹریور کو اتنی صبح صبح بلا لیا ہای یار بتاتا ہوں میں تمہیں تھوڑا سا ویٹ کر لو کہا جیار آج ہم لوگوں نے جانا ہے پولیس سیشن اور پولیس سیشن جا کے ہم لوگ دیکھیں گے کہ مائیکل کام کیسے کر رہا ہے کیونکہ یار مائیکل کو ہم لوگوں نے لاؤس سنٹ آس کا بنا دیا کمیشنر اور یار جب سے اس کو کمیشنر بنایا تب سے ہم لوگوں نے اس کے اوپر نظر نہیں رکھی نہ میرے رکھی ہے اور نہ ہی ٹریور نے رکھی ہے سو یار آج ہم لوگ جائیں گے مائیکل کے اوپر نظر رکھ لیں اور دیکھیں گے کہ وہ لاؤس انٹ آس میں صحیح طریقے سے کام کر رہا ہے کہ نہیں اس نے پولیس کو لاؤس انٹ آس کی اچھا کیا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے مسٹر پریزنٹ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا ہاں ٹھیک ہے تو بھی چلیں میجے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ارے مسٹر پریزنٹ آپ نے جو نیو کارز لینی تھی ان کا کیا کر رہے ہیں ہاں یار نیو کارز تو لینی ہے میں نے ابھی بھی تو ٹھیک ہے مسٹر پریزنٹ ہم پولیس سیشن جوائیں گے نا تو مائیکل سے پوچھیں گے کہ نیو کارز ہمیں کہاں سے ملنے گی ابھی وہ کمیشنر ہے کوئی کار ڈیلر نہیں ہے ارے مسٹر پریزنٹ آپ کو کیا پتا مائیکل نے بہت ساری کارز پکڑی ابھی مافیا کی لوگوں سے ابھی مافیا کے لوگ ابھی بھی ہیں کیا لاؤس انٹ آس کے اندر ارے ہاں نا مسٹر پریزنٹ ابھی بھی بہت سارے مافیا کی لوگ ہیں لاؤس انٹ آس کے اندر اچھا مجھے نہیں پتا تھا ابھی اس بات کا چلو یار گائز چل کے آج یہ بھی دیکھ لیتے پولیس سیشن کے اندر آو یار میں تم لوگوں کو تب تک اپنے گھر کا وزٹ کراتا ہوں جب تک ٹریور آ نہیں جاتا دیکھ سکتے ہو یار میں نے اپنے سٹاف کو بولا تھا کہ میرے روم کے ادر سارے کا سارا مونیٹرنگ سسٹم لگا دے تاکہ میں ہر ٹائم پورے کے پورے لاؤس انٹ آس کے حالات کو دیکھ سکوں سو یار یہ ساری کی ساری سکرینز لگی میں یہ اسی کے لیے اور یہ چھوٹا سا سوپر کمپیوٹر بھی اسی کا لگاو ہے اور اس کے بعد دیکھ سکتے ہو یار میرے اپنی یہاں پہ کبڑ کو کتنا اچھا تیار کر لی ہے دیکھ سکتے ہو یار میرے یہاں پہ کافی زیادہ جیلری بھی پڑی ہوئی ہے اور کافی ساری وچز بھی پڑی ہوئی ہے یہ میرے تھوڑے بہت سے ڈائمنڈ پڑے ہوئے ہیں اور یہ میرے پیسے یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں یہ پیسے گرنے والی مشین یہاں پہ پڑی ہے یہ میرا تھوڑا سا ویپن یہاں پہ پڑا ہوئے کیونکہ یار تم لوگوں کو تو پتہ یہ میرے اوپر مافیا کے کتنے زیادہ لوگوں نے حملہ کر دیا اٹر ٹائم مل کے اور یار پڑی مشکلوں سے میں نے ان سے جان چھوڑائی چلو یار اور یار یہ دیکھ سکتے ہو یار یہ جب میں فرانس گیا تھا تو وہاں کے پرائیزر نے میرے کو یہ گولڈ کی گن گفٹ کی تھی میرے کو یہ کافی زیادہ اچھی لگی سو میں نے اس کو فریم کر کے یہاں پہ لگا لیا چلو آؤ یار اب اوپر والا ایریا میں تمہیں دکھاتا ہوں ارے واہ یار یہ دیکھ سکتے ہو یار یہ میرا یہاں پہ سنیک ہے چھوٹا سا اس کو میں نے اپنا پیٹ اینیمل بنایا ہے ویس ٹائم لیکن اس کو میں باہر نہیں نکالتا کافی زیادہ ڈینجرس ہوتا ہے نا اسی لئے چلو آؤ یار یہ بائیک دیکھ سکتے ہو یار یہ بائیک میں نے سنچن کو لے کے دیا تھا لیکن سنچن ابھی چھوٹا ہے سو ابھی اس نے چلانا نہیں ہے اس لئے میں نے یہاں پہ کھڑا کرتی ہے جیسی وہ بڑا ہو جائے گا تو پھر اس کو دے دیں گے واپس اور یار یہ پتہ نہیں سنچن نے کون سی مشین لے لی ہے ابھی میرے کوئی اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا شاید اس کے اندر کوئی میوزک وغیرہ چلتا ہو اور یار یہ ہمارے گھر کے اندر ایک کام والی آنٹی بھی آتی ہے دیکھ سکتے ہو یار یہ بھی پریزنٹ کو ملتی ہے خیر اب ہمارے گھر کا خیال تو یہی آنٹی رکھتی ہے اور یار یہ دیکھ سکتے ہو تم لوگ چھوٹا سا شپ یہ ملا تھا چاپ کو وہ بھی سکول کے اندر اس نے ایک پارٹیسپیشن کی تھی اس کے بعد اس کو ٹروفی کے اندر یہ چیز ملی چلو یار اب چلتے ہیں سیدھا اوپر کی طرف بلکہ اوپر کی طرف کیا کنا ہے پہلے میں ٹریور کا تو ویٹ کر لوں ٹریور جیسی آئے گا یار اس کے پارٹ چلیں گے ہم لوگ اوپر کی طرف اور اوپر جا کے دیکھتے ہیں کہ لاؤس اینڈ ٹاؤس میں سب کچھ ٹھیک چل رہے گا نہیں خیر یار فرینکلن تو ابھی بھی اوپی ایسو یہی سے جم کرے گا ارے مسٹر پریزنٹ آپ اوپر سے کہاں سے آگے اوے جہاں سے بھی آیا ہوں تیرے کو کیا اسے ٹریور کیوں نہیں آرہا یار ابھی تک ارے مسٹر پریزنٹ بس دو میریٹ کے اندر پہنچتا ہی ہوگا اچھا چلو ٹھیک ہے باتہ نہیں صبح صبح کس لئے بلا لیا میرے کو یہاں پہ فرینکلن نے اب جا کے دیکھنا پڑے گا کہ اتنی صبح صبح کس لئے بلا لیا اس نے اس سے پہلے تو کبھی اس نے اتنی جلدی میرے کو نہیں بلایا باتہ نہیں کیا چاہتا یار ایک تو میئر بننے کے بعد لاؤسنٹ آس کے اندر ویسی میرے کو بہت زیادہ کام پڑھتے ہیں اور یہ نوبڑا اوپر سے یہاں پہ شفٹ ہو گیا سو یار اب کافی زیادہ دکھت ہوتی ہے میرے کو یہاں پہ آنے میں کیونکہ پہلے جاں پہ یہ رہتا تھا وہ تو پریزنٹ ہاؤس تھا اور وہاں پہ جانے میں میرے کو اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا تھا خیہ چلو چل کے پوچھتے ہیں کہ ہاں بھئی نوبڑے کیا مسئلہ ہے تیرے کو ارے ٹریور سر کیسے آپ ارے ایک دم بڑیا تو بتا تیری یہاں پہ ڈیوٹی لگا دی کیا اس نے ارے ہاں نا میرے سر اس نے میری یہاں پہ ڈیوٹی لگا دی ہے دیکھو نا یار کتا مشکل کام ہے باہر روڈ پہ ساڑھا دن کھڑا رہتا ہوں ارے ٹین سے نہ لو میں اس کو بولتا ہوں کہ جلدی سے واپس شفٹ ہو جائے پریزنٹ ہاؤس کے اندر لیکن نوبڑا سنتا کدھر ہے میری خیر چل کے دیکھ لیتے ہیں اوہ بھائی سب اس نے تو یہاں پہ فاؤنٹین بھی لگوالی ہے کیا بات ہے اس کی خیر فریکلن کی بات تو ویسی بہت زیادہ اوپی ہے کیونکہ ہر کام یہ اوپی کرتا ہے ہاں بے نوبڑے اتی صبح و صویرے کس لیے بلا دیا تُو نے میرے کو ارے یار کام تھا نا اس لیے بلا لیا تیرے کو ارے کام بھی تو بتانا نوبڑے تجھے پتا کہ بیٹی جلدی اٹھتا نہیں ہوں ارے یار تُو لاؤسنٹوس کا میر بن گیا ہے جلدی تو خیر تیرے کو اب اٹھنا ہی پڑے گا اچھا ٹھیک ہے اب میرے کو بتا کام کیا ہے ہاں یار کام یہ ہے کہ آج ہم لوگوں نے جانا ہے سیدھا پولیس سیشن کے اوپر ارے وہ کس لیے وہاں پہ تو مائیکل کام نہیں کر رہا ابے ہاں یار مائیکل تو کام کر رہا ہے لیکن ہم نے جا کے اس کا کام بھی تو دیکھنا ہے کہ وہ صحیح طریقے سے کر رہا ہے کہ نہیں ارے یار وہ صحیح طریقے سے کام کر رہا ہے ابھی تک کوئی شکایت تو آئی نہیں ہے میرے کو ابے یار لازمی ہے کہ کمپلین آئے گی تو ہی ہم کچھ کریں گے ابے پہلے بھی تو خود سے جا کے چیک کر دینا چاہیے نا ارے ٹریور سر فریکلن سر بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ابے چپ کر جا چمچے ارے سر مجھے چمچہ کیوں بولا کیونکہ تو ہے اس کا چمچہ ابے یار ٹریور بس کر دے یار بانڈ ایسے اچھا بندہ میرے بھی تک دیکھا ہی نہیں ہے ارے ہاں ہاں میرے کو پتا ہے تو تو اسی کی سائٹ لے گا سارا دن جو وہ تیرے ساتھ رہتا ہے بھے یار تو بھی رہ لیا کر پھر میں تیری بھی سائٹ لوں گا اچھا چل ٹھیک ہے سیدھا مائیکل کی طرف جانا ہے پھر ہم لوگوں نے کیا ارے ہاں یار مائیکل کی طرف جانا اور تو نے مائیکل کو بلکل بھی کال کر کے نہیں بتا رہا آج ہم لوگ پولیس سیشن جا رہے ہیں اس کا کام دیکھنے کیلئے اوکے ٹھیک ہے تو پھر تم دونوں ریڈی ہو کیا ارے ہاں ایک دم ریڈی ہے لیکن تیری کارز کدھر ہے بھے یار میری کارز اوپر والے گراج میں ہے نا ہاں تو جائے نوبڑے جلدی سے لے کر آ ہاں لے کر آتا ہوں یار باتری یار کیا عجیب بات کرتے ہیں میرے لیے کار ایک نہیں لاسکتے یار خود ہی جانا پڑے گا یار میرے کو خیر یار میرا گراج زیادہ دونی ہے قریب یہ بھی تم لوگوں کو میں دکھاتا ہوں ارے میسٹر پریزنٹ کدھر جا رہے ہیں میں کدھر جا رہوں تیرے کو کس لیے بتاؤں میں ارے میسٹر پریزنٹ آپ کی سیکیورٹی کو جو ہم دیکھتے ہیں آہ سیکیورٹی کو دیکھتے ہیں تو پھر صحیح طریقے سے دیکھو نا جام مرضی جاؤں تم لوگ ہوتے کون ہو میرے کو روکنے والے بھائی صاحب یہ دیکھو یار یہ بھی کار میں نے کل ہی ٹریور کو لے کے دی ہے یہ بھی بلٹ پروف اور بم پروف ہے خیر اسی کے اوپر چلتے ہیں ٹریور نوبڑا تو اندر کھڑا ہے اس کو کیا پتا کہ میں اس کی کار لے کے جا رہوں ہوں اپنے گراج کے اندر میرے پاس کافی زیادہ ایک اوپی کار ہے بھائی صاحب کھل گیا میرا ڈور بھی یہاں پہ چلو چلے کائچر اگر تم لوگوں کو میرا گراج پسند آئے گا تو یار فٹا فٹ سے کمنٹ میں لگ دینا فریکلن اوپی اور یار میری ویڈیو کو جا کے لائک کر دو چینل کو سبسکرائب کر دو اور بیل آئیکن کو دھبانا بلکل نہ بھولا آو یار تب تک میں تمہیں باقی کی کارز کو دکھاتا ہوں یہ میرا چھوڑا سا پیٹرول پمپ ہے جو کہ پریزنٹ کو ملتا اس کے گھر کے پاس ہی خیر میں نے یہاں پہ بنوا لیا اس کو آو یار میں تمہیں بائیک کی کلیکشن دکھاتا ہوں کچھ بائیک تو میرے نیچے کھڑے میں ہیں اور باقی کے بائیک دیکھ سکتے ہو یہاں پہ کھڑے میں ہیں یہ میرے ٹریل بائیک ہیں مطلب کہ یہ ماؤنٹین والی ایریے کے اندر چلیں گے اور یہ ایک سپیشل قسم کا بائیک ہے یہ میں پھر تمہیں بعد میں دکھاؤں گا کہ کیسے چلتا ہے یہ دیکھو ایک نوبڑی سی سکوٹی یہاں پہ کھڑی بھی ہے اور یہ سارے کے سارے فور بائی فور سکوٹرز میرے پاس ہیں اور یار یہ ایک چھوٹی سی کیراب ہے نا یہ بھی میرے پاس ہے اور بھائی صاحب یہ دیکھ سکتے ہو سب سے اوپی کار یہ بھی میرے کو ٹریور نہیں لے کے دی تھی اور یار میں تم لوگوں کے ایک اور بات بتاتا چلو یہ دنیا میں صرف ایک ہی ہے مطلب کہ اس کلر کی ایک ہے اور اس کار کو ایک ہی بندے نے کلر کیا تھا اور وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا یاس گائز وہ ابھی مر چکا ہے کیونکہ یہ کافی پرانی کار ہے نا اسی لیے یہ دیکھو یار یہ جوٹا سا ٹینک بھی ہمارا ہے اور یار یہ دیکھ سکتے ہو یہ ساری کی ساری اوپی بنکرز کار بھی میری ہیں یہ بھی ملتی ہیں پریزینٹ کو یہاں پہ چلو آو یار میں تمہیں ایک اور بڑی آسی چیز دکھاتا ہوں یہاں پہ میرے پاس یہاں پہ یار یہ دیکھ سکتے ہو ایک گلائیڈر بھی ہے یہ بھی کافی زیادہ اوپی ہے لیکن ابھی ہم اس کو چلائیں گے نہیں کیونکہ ہم لوگوں نے جانا ہے ایک کام کے اوپر اور اس کام پہ جانے سے پہلے میں تم لوگوں کو وزٹ کراؤں گا اپنے اس سامنے والی آفیس کا جس کے اوپر دیکھ سکتا یار میلے ہیلیکاپٹر بھی کھڑا ہے خیر یار پہلے میں یہاں سے کار کو لے جاؤں نا نیچے کی طرف اور جا کے ٹریور کو میں بولتا ہوں ہا بھئی نوبڑے میری کار ہوگی ہے ریڈی او بھائی صاحب میری کار کے اندر فیول بھر دیا تھا کیا ارے جی مسٹر پریزنٹ آپ کی کار کے اندر ہم لوگوں نے فیول بھر دیا ہے پورا کا پورا ٹینک فیل کر دیا ہے چالو ٹھیک ہے اچھا یہ ٹریور کی کار کھڑی ہے اس میں بھی فیول ڈال دینا ٹھیک ہے مسٹر پریزنٹ جیسے آپ بولیں چالو یار گائز ٹریور کیا ٹینک بھی ہم لوگ فل کروا دیں گے یہاں پہ اور یار یہ اوپی سی کار جو تم لوگ دیکھ رہے ہونا یہ میں نے آج ہی لی ہے کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے پروٹوکول کے اندر جاؤں سو یار میں نے یہ بھی کار لے لی اور اب کسی کو پتہ بھی نہیں لگے گا کہ اس کار کے اندر جا رہا ہے پریزنٹ وہ بھی مائیکل کے اوپر نظر رکھنے کے لیے مطلب کہ دیکھنے کے لیے پولیس کیسے کام کرتی ہے اوہ بھائی ساب کھل جاؤ کھل دیا فائنل یار انہوں نے چالو یار اس کار کو ہم لوگوں نے آرام سے اتاریے گائز یار کار کا کلر کتا زیادہ اوپی ہے دیکھ سکتے ہو یار کیسے یہ سورج کے اندر شائن کر رہا ہے اوہ بھائی ساب سائٹ پہ ہو جاؤ ارے جی بسٹر پریزنٹ ہم تو سائٹ پہ ہی کھڑے ہیں آپ نے کار روٹ کے بیچ میں لگا دی ہاں لگا دی کیا ہو گیا اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا میں نے تم لوگوں کو اوپر بتایا تھا کہ میرے پاس کچھ بائیک نیچے بھی کھڑے میں سو یار وہ یہ والے بائیکس ہیں سارے کے سارے اور یار یہ سارے کے سارے جو بائیکس ہیں سوپر بائیکس ہیں چاہلو بھائی ساب اب چلتے ہیں نیچے ٹریور کے پاس اور اس نوبڑے کو کہتا ہوں کہ میں جا رہا ہوں ذرا آفیس کے اندر یار تم لوگ بھی آ جاؤ آفیس کے اندر وہاں پہ جا کے دیکھتے ہیں کہ لاؤس ان ٹاؤس کے اندر کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا وا ارے یار ٹریور بات سن میری ابے بول کار لے آیا کیا تو ارے ہاں یار کار تو میں لے آیا ہوں اچھا پانڈے میں جا رہا ہوں ذرا اوپر آفیس کے اندر ٹھیک ہے ٹھیک ہے مسٹر پریزن لیکن آپ اوپر کرنے کیا جا رہے ہیں ابھی تو کوئی بھی نہیں آیا آفیس کے اندر ابے کیا بات کر رہے ہیں آفیس کے اندر کیوں نہیں کوئی آیا ارے مسٹر پریزن آج ساروں نے لیٹ آنا تھا نا کل رات کو وہ دیر تک کام کرتے رہے ہیں ہاں یار میں تو بھولی گیا تھا لیکن ایک بھی بندہ نہیں آیا ارے مسٹر پریزن جا کے آپ دیکھ لیں ابے کدھر جا رہے ہیں تو ابے اوپر کی طرف جا رہا ہوں میں بھی آؤں کیا آجا مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے چلو یار اوپر چلتے ہیں اوپر چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کون کون آیا ہے اوپسو یار ایک آدھا بندہ تو آئے ہوگا اور یار دیکھ سکتے ہو یار یہاں پہ یہ میں نے چھوٹے چھوٹے سے پلانٹس لگا لی ہیں اور یار یہ پلانٹس کافی زیادہ اوپی ہیں اس کے بارے میں میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا بلکہ کام کا تو اپیسوٹ کے اینڈ میں بتاؤں گا کہ یہ والے پلانٹ ہیں کس چیز کے ابے یار اتنے سارے گارڈز ہیں بلکل پریزن کی تو یار پرائیویسی ختم ہو کے رہ گی یہاں پہ چلو یار چلیں اب سیدھا آفیس کے اندر ارے مسٹر پریزن کیسے ہو یار تم ابے کیسے بات کر رہا یار تم میرے سے ارے یار میں تو آپ کو اپنا دوست سمجھتا ہوں ہاں بتاؤں سی سی ٹی وی فوٹیج بلکل صحیح چل رہی ہے کیا میرے گھر کی ارے سر اکتم اوپی اب ٹینچن ہی نہ لیں پوری کی پوری سیکیورٹی اپ کی میرے سخت کر کے رکھی بھی ہے ہاں ٹھیک ہے نظر آ رہا ہے میرے کو سارا کچھ یہاں پہ ابے یار دیکھ سکتے ہو یہ پریزنٹ کا ہیلیکاپٹر یہاں پہ آ گیا اور یار پہلے جیسے تم لوگوں نے دیکھا ہوگئے کہ پہلے پریزنٹ ہاؤس کے اندر کافی زیادہ دکت ہوتی تھی لوگوں کو آنے میں کیونکہ وہ سارے کا سارا راستہ ہم لوگ بلوک رکھتے تھے کیونکہ مافیا کے کافی زیادہ اٹیک ہو رہے تھے ہمارے اوپر سو یار ہم لوگوں نے کافی کچھ چینج کر لیا پھر خیر یار اب چلتے ہم لوگ آفیس کے اندر او بھائی سب تم اکیلے آئے ہوئے ہو کیا ارے نہیں سر یہ پیچھے ایک اور بندہ بھی آئے ہوئے اچھا ہاں دیکھتو رہا ہوں میں اس کو لیکن وہ وہاں پہ کیا کر رہے ہیں ارے سر وہ رات کو سویا نہیں ہے نا تو کافی پی رہا تاکہ اس کی نیند بھاگ جائے ہاں تو میرے کو بتاؤ سکرینز میں سب کچھ کیا چل رہے ہیں ارے مسٹر پریزنٹ سکرینز کے اندر تو سب کچھ ٹھیک ہے ابھی تک لاؤس اینٹ آس کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھا ٹھیک ہے لیکن مسٹر پریزنٹ ایک مسئلہ ہے ابھی بھی ابھی ابھی تو کہہ رہا کوئی مسئلہ نہیں اور اب کہہ رہا ہے کہ ایک مسئلہ ہے ارے مسٹر پریزنٹ پہلے میری بات تو سن لے نا ایک تو آپ فوراں سے پہلے بولنا شروع کر دیتے ہیں ابھی ہاں لیکن اب تو میرے کو بولنا بھی سکھائے گا کیا ارے نیدی سوری سر بات ایسے کہ آج آپ کے اوپر شاید کوئی مافیا اٹیک کرے ابھی یہ شاید مافیا اٹیک کیسے کرے مطلب کہ میرے کو پکی ریپورٹ دونا کہ میں آج بولٹ پروف جیکٹ پہنوں یا نہ پہنوں ارے جی سر آج آپ بولٹ پروف جیکٹ پہنے بلکہ آپ پورا کا پورا ویک بولٹ پروف جیکٹ پہنے لیکن مافیا میرے اوپر اٹیک کدھر کرے گا مسٹر پریزنٹ ابھی ہمیں جو ریپورٹ ملیا اس کے مطابق وہ آپ پہ کہیں پہ بھی اٹیک کر سکتا ہے ابھی کیا بات کر رہا ہے یار کیوں عجیب نوبڑوں جیسی بات کر رہا ہے یار کہیں پہ بھی کیسے اٹیک کر سکتا ہے تیرے کو پتہ میرے بھی کدھر جانا ہے نہیں مسٹر پریزنٹ لیکن انہوں نے آپ کے اوپر نظر رکھی بھی ہے آپ جہاں جہاں جائیں گے وہ لوگ آپ کے پیچھے پیچھے آئیں گے ہاں دیکھ لیتے ہیں کہاں کہاں پیچھے وہ آ سکتے ہیں ٹھہر یار یہ ہے پورے کے پورے لاؤس انٹوس کا میپ اس کے اوپر دیکھنا ہے یار ابھی ہم لوگوں نے کافی زیادہ کام کرنا ہے اور دیکھنا یہاں پہ کیا کیا بنوائیں جس سے ہمارے لاؤس انٹوس کے لوگوں کو کافی زیادہ فیسلیٹیز ملیں یار یہ سٹی کا ایریہ ہے یہ سینڈی آف شور کا ایریہ ہے اور یار یہ ماؤنٹ چل یارڈ کا ایریہ ہے پیچ میں جو کافی سارا سا تمہیں پانی نظر آ رہا ہے یار یہ بہت بڑی لیک ہے لاؤس انٹوس کے اندر خیر یار اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں ابھی چلو یار نیچے کی طرف چلتے ہیں اوہ بھائی صاحب ابھی تو ٹریور نہیں دارا رہا تھا لیکن ٹریور تو آیا ہی نہیں چلو خیر چھوڑو یار اس کو نیچے چلتے اور سیدھا جائیں گے ہم لوگ پولیس سیشن وہاں پہ جا کے دیکھتے ہیں کہ بائیکل کام کیسا کر رہا ہے ابھی پانی کے اندر بس نہ گر جاؤں میں آجا ٹریور ہاں آ رہا ہوں میں پانڈے سے کچھ بات کر رہا تھا ارے تم دونوں کی دوستی ہوگی کیا ارے مسٹر پریزنڈ ہماری تو ہمیشہ ہی دوستی تھی ہم تو بس آپ کے سامنے مزاق کرتے ہیں چا چلو ٹھیک ہے آجو کار کے اندر فٹا فٹ سے بیٹھ جو چلو یار گائز اب سیدھا چلیں گے ہم لوگ پولیس سیشن ارے مسٹر پریزنڈ آپ کدھر جا رہے ہیں ابھی یار اس کو چھپ کراؤ یار یہ ہوتا کون ہے بولنے والا ارے یار تیرا کام ہے سیکیورٹی کا نا زیادہ باتیں نہ کیا کر او بھائی صاحب پانڈے میں تو تجھے کار کے اندر نہیں بٹھا سکتا یار یہ تو ٹو ڈور کار ہے ارے مسٹر پریزنڈ اب میں کہا جاؤں گا ہاں یار تو کہاں جائے گا ارے میری کار کدھر گئی ہاں یار ٹریور تیری کار کدھر گئی مجھے تو نہیں بتا تیری کار کدھر ہے ابھی میری کار چوری ہوگی ابھی نوبڑو تم لوگ یہاں پہ کیا کر رہے ہو اتنی زیادہ سیکیورٹی ہونے کے باوجود دیکھ میر کی کار چوری ہوگی وہ بھی پریزنڈ کے گھر کے سامنے سے ارے مسٹر پریزنڈ آپ بتا کیوں نہیں دیتے کہ وہ والی کار آپ لے کے گئی تھے ارے یہ کیا بول رہا ہے فریکلن ارے ہاں یار بلکل صحیح بول رہا ہے میں تیری کار اوپر اپنے گراج میں لے گیا تھا ارے وہ کس لیے ارے گار میں نے سوچا کہ تیری کار کے اندر فیول فول کر دوں اچھا پھر ٹھیک ہے چل پانڈے تو یہی پہ رک جا میں وہ ٹریور چلے جاتے ہیں ارے مسٹر پریزنڈ آپ نے کہا تھا آپ مجھے لے کے جائیں گے ہاں پانڈے یار بولا تو تھا میں نے لیکن اب تیرے سامنے ہی ہیں یار کار میرے پاس ایک ہی ہے اور یار یہ بلکار صرف ٹو ڈور ہے اگر فور ڈور ہوتی تو میں تجھے لے جاتا نا ارے مسٹر پریزنڈ ٹریور کی کار لے جاتی ہے نا ارے نہیں یار ٹریور کی کار کا پتا ہے یار اس کو ارے کس کو پتا ہے ارے یار مایکل کو پتا ہے نا تو وہ جیسی اس کی کار کو دیکھے گا تو وہ اگدم ریڈیو کے بیٹھ جائے گا اور پورے کے پورے پولیس سیشن کو بول دے گا کہ پریزنڈ آگیا ہے تو وہ یار اگدم سے صحیح کر کے کام کرنا شروع کر دیں گے اوکے ٹھیک ہے آپ لوگ پھر چلے جائیں آجا ٹریور سوری یار پانڈے نیکس ٹیم تجھے لے جاؤں گا ٹھیک ہے مسٹر پریزنڈ جیسے آپ بولیں ابے ابا رام سے جانے دے آہ رام سے جانے دیتا ہوں اچھا میرے کو یہ بتا کہ اگر مایکل اچھا کام نہ کر رہا ہوا تو پھر کیا کریں گے ہم لوگ ابے یار پہلے میرے کو پولیس سیشن جانے تو دینا وہاں پہ جا کے دیکھ لیں گے ابے یہ نوبڑا کیا کر رہا ہے سامنے پولیس والا ابے یار یہ کسی چور کے پیچھے جا رہا ہوگا یا اس کو کوئی امرجنسی کال آئی ہوگی ہاں وہ تو ٹھیک ہے لیکن کافی نوبڑوں کی طرح کار چلا رہا ہے ابے ہاں نوبڑوں کی طرح تو چلائے گا لیکن وہ کس لیے کیونکہ مایکل نے جتنے بھی پولیس سیشن کے اندر پولیس والوں کو ہائر کیا ان کی ٹریننگ صحیح کر کے نہیں کر رہا وہ ابھی تو تو کہہ رہا تھا کہ مایکل بڑا اچھا کام کر رہا ہے ارے یار وہ تو ٹھیک ہے لیکن ٹریننگ تو صحیح کر کے نہیں کر رہا مایکل تو اچھا کام کر رہا ہے لیکن یہ نہیں پتا کہ پولیس والے اچھے کام کر رہے ہیں کہ نہیں ابے یار کتنا نوبڑا ہے یار تو بھی ارے اس میں نوبڑوں والی کیا بات ہے نورمل سی بات ہے یار یہ تو ابے نوبڑے کدھر نورمل سی بات ہے خیر گائز یار پولیس سیشن جا کے دیکھتے کہ مایکل وہاں پہ بیٹھا وہ بھی ہے کہ نہیں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جیسے تو بولے اور یار گیز اگر ویڈیو پسند آرہی ہے تو یار فٹا فٹ سے جا کے ویڈیو کو لائک کر دو چینل کو سبسکرائب کر دو بیل آئیکن کو دبانا بلکل نہ بھولا اور کمنٹ میں لکھ دینا فرینکلین اوپی یا پھر ٹریور اوپی ارے ٹریور اوپی لکھنا یار آرے یار تم لوگ سارے کے سارے ٹریور اوپی لکھ دینا یار تاکہ ٹریور بھی تھوڑا سا خوش ہو جائے ارے یار تیری کار تو کافی تیز بھاگ رہی ہے ہاں پتہ یار کافی تیز بھاگ رہی ہے بھائی صاحب لگ گئی یار اتر کے اب اس بھائی کا حال پوچھنا پڑے گا جلدی آجا ارے آ رہا ہوں آ رہا ہوں اپے یار کافی زیادہ خون بھی نکل آیا یار اس کا اپے نوبڑے تُو نے مارے اس کو کافی زور کا ہے ارے یہ کیا کیا مسٹر پریزنٹ تم تو لاس اینٹوس کے لوگوں کا خیال رکھتے تھے تم نے تو میرے کو ٹکر مار دی ارے یار سوری تم اچانک سے روڈ کے بیچ میں آگے نا ارے نوبڑے ہو کیا تم ارے ہاں نا یہ نوبڑے ہے ارے تم تو میرے ہو تم تو سمجھا سکتے تھے نا اس کو ارے یار بس کیا کرے یار سمجھانے کی کوشش کیا پر یہ میری بات ہی نہیں سن رہا تھا اچھا میں نے ایمبولینس کو کال کر دی ہے ابھی نوبڑے کدھر کال کی ہے ارے یار یہ تو ٹریور بھی میرا بھنڈا پھوڑ دیتا ہے نا ہاں یار پانڈے فٹا فٹ سے میری لوکیشن کو ٹریس کرو اور یہاں پہ ایمبولینس بھیجو ارے میسٹر پریزنٹ کیا ہو گیا ابھی یار میری کار کے ساتھ ایک بندہ ٹکرا آ گیا ارے سر کیا کر رہے ہو اچھا میں ابھی بھیجتا ہوں ایمبولینس کو اور ہاں ڈاکٹر کو بھی بھیجنا اور اس کے ہسپٹل کا جتنا بھی بل ہے وہ میرے کھاتے میں ڈال دینا ہاں ایمبولینس کو بلا لیا میں نے ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بیوش ہو گیا یہ بات نہیں کرے گا تم سے ابھی یار وہ ایمبولینس بھی آ گیا دیکھ لے گا اس کو چل بیٹھ جا فٹا فٹ سے کار کے اندر ابھی نوبڑے دھیان سے کار چلائی اب ہاں یار اب تو دھیان سے چلانی پڑے گی کیونکہ یار پہلی آل ریڈی میں نے ایک بندہ مار دیا یہاں پہ ابھی مرا نہیں ہے نوبڑے زندہ ہے ابھی ہاں وہ تو میں جب پتہ ہے زندہ ہے لیکن کار کے ساتھ ٹکرات ہو گیا نا ابھی اتنا تو چلی جاتا یار تو کیوں ٹینچن لے رہا ہے اچھا چلو یار ٹینچن نہیں لیتا میں اب آگے اچھا ٹریور یار میں تیرے سے یہ پوچھ رہا تھا کہ تیرا کیا خیال ہے مائیکل صحیح کر کے کام کر رہا ہوگا کے نہیں ارے یار کرنا تو چاہیے اس کو صحیح کر کے کام لیکن میں نے تیرے کو ایک ریپورٹ تو یہ دے دیا کہ وہ پولیس والوں کی صحیح طریقے سے ٹریننگ نہیں کر رہا ہاں چلو میں دیکھ لیتا ہوں جا کے اگر تو وہ پولیس والوں کی صحیح طریقے سے ٹریننگ نہیں کر رہا تو پھر میں اس کو بولوں گا کہ سارے گزارے پولیس والوں کو آرمی بیس کے اوپر بیج دے ارے وہ کیا کریں گے ابھی اتر میں سب بتاتا ہوں تیرے کو وہ لوگ کیا کریں گے وہ ان کی کریں گے پوری کی پوری آرمی والی ٹریننگ کوکو کو بولوں گا ان کو صحیح طریقے سے ٹرین کر دے اچھا ٹھیک ہے چلا جا جلدی سے اندر چلیں اسے پہلے کہ پولیس والے سارے چوکس ہو جائیں یہاں پہ پھائی سا ایک تم سے ہم لوگوں نے انٹری کا دی دھاسو قسم کی ارے مسٹر پریزنٹ آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں ابے ڈانس کر رہا ہے پریزنٹ یہاں پہ تم لوگوں کو پتا نہیں ہے کیا ہاں بہی نوبڑے تیرا گیا مسلہ ادھر ابے تو کون ہے بے لمبے بالو والے ابے یار میں یہاں کا پریزنٹ ہوں تجھے پتا نہیں کہ میں یہاں کا پریزنٹ ہوں ابے ہاں میرے کو بتا ہے تو یہاں کا پریزنٹ ہے لیکن میرے کو یہ بتا کہ تیری بھی کوئی ریپورٹ لکھ رہا گیا پولیس سیشن میں میری بھی کوئی ریپورٹ نہیں لکھ رہا کیوں تمہاری بھی کوئی ریپورٹ نہیں لکھ رہا ارے پچھلے دس دنوں سے میں آ رہا ہوں لیکن کہاں پہ میری کوئی ریپورٹ نہیں لکھ رہا اچھا ٹھیک ہے سن لیا ٹریور تو نے ارے ہاں سن لیا چلو یار یہ بھائی صاحب بیٹھے ان سے پوچھ لیتے ہیں ہاں بھائی صاحب تمہارا کیا مسئلہ ہے ادھر ابے تو کون ہے بے تو کیا پرائیزنٹ ہے ابے ہاں یہاں میں پرائیزنٹ ہوں ارے سوری سوری یار میں ڈر گیا میں نے کہا کہ پتہ نہیں تو کون ہے ہاں یار یہ لوگ میری یہاں پر ریپورٹ نہیں لکھ رہے میں بہت زیادہ پریشانی ہوں اوہ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے بیٹھ جاؤ تم لوگ ہاں ہاں بیٹھ گئے بیٹھ گئے ہیں اچھا یار ان پولیس والے کو کہا نا میری ریپورٹ لکھ لے ہاں میں کہتا ہوں ٹینچن نہ لو ٹریور فٹا فٹ سے مایکل کو کال کرو اور بول کے ادھر آ جائے اوکے ٹھیک ہے میں کال کر لیتا ہوں اوہ نوبڑا تم لوگ اس کی ریپورٹ کیوں نہیں لکھ رہے ارے بسٹر پریزنٹ آپ یہاں پہ کیا کر رہی ہے اوہ میں یہاں پہ کیا کروں میں جہاں پہ مرضی جاؤں یار میں لوس ان ٹوس کا ایک عام بندہ ہوں یار میں جہاں پہ مرضی جاؤں تم لوگ کون ہوتے ہو میرے کو رکنے والے ارے وہ تو ٹھیک ہے بسٹر پریزنٹ لیکن آپ نے ہمیں بتا دیا ہوتا ہم آ جاتے آپ کے پاس اوہ نہیں یار تم لوگوں کی ضرورت نہیں ہے میرے کو یہ بتاؤ کمیشنر کدھر ہے ارے کون کمیشنر مائیکل سر کی بات کر رہے ہو کیا ارے ہاں مائیکل سر کی بات کروں ارے سر وہ تو ہفتے میں صرف ایک دن آتے ہیں کیا بات کر رہا یار صرف ایک دن آتے ہیں سن رہا ہے ٹریور ابے یار میں تو سمجھ رہا تھا مائیکل بہت اچھا کام کرتا ہوگا چھا ٹھیک ہے لیکن وہ ہفتے میں ایک دن کس لی آتا ہے ارے سر میرے کو کیا بدہ وہ ایک دن کس لی آتا ہے آپ خود پوچھ لو نا آپ نے اس کو کمیشنر لگایا تھا ہاں یار کمیشنر تو میں نے ہی لگایا تھا چلا جا ٹریور تو نے کال کیا اس کو ارے ہاں یار کر دیا ہے لیکن ابھی تک اس نے کال اٹھائی نہیں کیا بات کر رہا یار کال نہیں اٹھائی ٹھر میں خود کرتا ہوں مائیکل کو کال اوے نوبڑے کدھر ہے تو ارے میں تو پولیس سیشن کے پاس ہوں بس آ رہے ہیں ڈیوٹی کے اوپر میرے کو ابھی ابھی ریپورٹ میریا کہ تو پچھلے ایک ویک سے نہیں آیا ابھی ہاں ہمیں ایک ویک میں ایک دن آتا ہوں اور آج میرا دن تھا پولیس سیشن آنے کا فٹا فٹ سے پہنچ پولیس سیشن کے اوپر میرے ٹریور تیرا یہاں پہ ویٹ کریں ابھی کیا بات ہے تم دونے کے دونوں آئے ہوئے ہو یعنی کہ پریزیڈ بھی در آئے ہوئے اور میر بھی در آئے ہوئے زیادہ باتیں نہ کر اور جلدی سے ادھر پہنچ کام ہے تیرے سے بہت ضروری اوکے ابھی آگیا میں بلا لیا مائیکل کو میں نے دیکھو کتی دیر پہ پہنچتا ہے ابھی کریں گے کیا اس کے ساتھ اس نوبڑے کو ٹھوکیں گے اور کیا کریں گے ابھی دوستہ یار وہ مارا ٹھوکنے کی کیا بات ہے اس نے کوئی غلط کام تو نہیں کیا نا ابھی دیکھو یار لوس اینڈ ٹوس کے لوگوں کی کمپلین نہیں لکھ رہا یہ تو غلط بات ہے نا ہاں بات تو غلط ہے پھر اس کو کوئی سزا دیں گے ہم لوگ سزا تمہیں دوں گا سزا اور میں نے سوچی بھی بھی ہے کیا سوچی ہے سزا میرے کو بھی بتانا بعد میں بتاؤں گا ابھی تھوڑا سا ویٹ کر لے ارے کیا ہو گیا مائیکل ابھی یار میرے کوئی فریکلین کی کال آگئی ہے ارے یار فریکلین تو تیرا دوست نہیں ہے ابھی ہاں دوست ہے لیکن اس نے تو میرے کو کمیشنر بنایا ہے یہاں پہ ارے وہ تو میرے کو پتا ہے اس نے تیرے کو کمیشنر بنایا ہے لیکن وہ چاہتا کیا ہے تیرے سے اب یہ تو اب جا کے پتا لگے گا نا اور یار میرے خیال ہے اس کو کسی نے بتا دیا کہ میں صرف ویک میں ایک دفعہ جاتا ہوں پولیس سیشن اور اگر تو اس کو پتا لگ گیا نا کہ میں یہاں پہ مافیا کے ساتھ مل کے کام کر رہا ہوں تو وہ میرے کو ویسے بھی نہیں چھوڑے گا ارہ یار تو ٹینچن نہ لے تو نے تو صرف ہمارا کام سمال ہے نا اس سے زیادہ تو کچھ بھی نہیں ہے اب وہ بات تو ٹھیک ہے لیکن کام تو غلط ہے نا کمیشنر کو یہ کام کرنا تو نہیں چاہیے ہاں تو پہلے سوچنا تھا نا نوبڑے اتنا زیادہ پیسہ تو تو نے ہم لوگوں سے کمال لیا ابے چھوڑ اس کو خیر میں مل کے آتا ہوں فرینکلین سے اور میں فرینکلین کو ایک دو گفت بھی دے دوں گا جس سے وہ خوش ہو جائے گا ابے کیسا گفت دے گا اس کو بے نوبڑے ابے وہ میرا کام ہے تم لوگ چھوڑو اس کو کہہ جار یہ فرینکلین کدھر سے آگیا ہے میرے کو تو بلکل بھی نہیں پتا تھا کہ وہ ایک دم سے پولیس سیشن آ جائے گا ہر چلتے ہیں پولیس سیشن اور چاہا کے پوچھتے ہیں ہاں بھئی نوبڑے ادھر کدھر آ گیا فٹا فٹ سے اس نے میرا خیالہ پولیس سیشن جا کے میری رپورٹ لی ہوگی اور ویسے بھی سارے کے سارے پولیس آفیسر تو میرے اپنے ساتھ ملائی ہیں کیونکہ میں ان کو ہفتے میں کافی سارے پیسے کٹھے کر کے دے دیتا ہوں چلو یار چلتے ہیں سیدھا پولیس سیشن آل موس پہنچ گئے ہم لوگ یہاں پہ پتہ نہیں نوبڑا کھڑا میں کدھر ہوگا اور میرے کو کسی نے بتایا کیوں نہیں کہ پرائیزنٹ آ گیا یہاں پہ ابے کدھر گیا پرائیزنٹ اس کی کار میرے کو نظر نہیں آ رہی نہ ہی اس کا کوئی پروٹوکول نظر آ رہا ہے شاید وہ ہیلیکاپٹر پہ آیا ہے وہاں ابے یہ کھڑا ہوئے سامنے فرینکلن چل دی سے بھاگ کے جاتا ہوں اور اسے جا کے بات کرتا ہوں آہ فرینکلن بتا میرے دوست کیسا ہے تو ابے مائیکل میں تو ٹھیک ہوں لیکن یہ سب کچھ کیا چل رہا ہے ابے کیا چل رہا ہے کچھ میرے کو بھی تو بتا ابے مائیکل دیکھ میری بات سن تیرے کو ہم دونوں نے مل گئے یہاں پہ بنایا کمیشنر اور فرینکلن نے تو میرے کہنے پہ تیرے کو کمیشنر بنایا ہے اگر تو یہاں پہ لاؤس اینڈ ٹاؤس میں صحیح تیرے کیسے کام نہیں کر سکتا تو ہمیں ٹائم سے بتا دے ابے تیرے کو کیا ہوگا ٹریور ہم لوگ انہیں پولیس سیشن سے پتا کیا وہ تو یہ کہہ رہے کہ تو ویک میں صرف ایک دفعہ آتا ہے اور کوئی خاص کام میں نہیں کرتا ابے میں بہت سیکرٹ میشن کر رہا ہوں آج کل اس لئے میں پولیس سیشن کم کم آتا ہوں اچھا کیا سیکرٹ میشن کر رہا ہے کچھ بتا تو صحیح میرے کو ابے سب بتاتا ہوں پہلے میرے کو بتاؤ کہ تم لوگ یہاں پہ کیا کر رہے ہو ہم لوگ تیرے کو چیک کر رہے تھے کہ تُو لاؤس اینڈ ٹاؤس میں صحیح کر کے کام کر رہا ہے کہ نہیں ابے کیا بات کہہ رہا ہے یار ایک دم ہو پی کام کر رہا ہو یار ابھی جب میں تیرے کو اپنے کارنام میں بتاؤں گا تُو خوش ہو جائے گا ابے جان اُبڑے تیرا کون سا کارنام ہے ایسا جسے ہم لوگ خوش ہو جائیں گے ابے سبر کر جا بتاتا ہوں ابے تیرے کو آہ ٹھیک ہے بتا پھر اور میرے کو یہ ریپورٹ بھی یہاں پہ ملی ہے کہ تُو یہاں پہ لوگوں کی ریپورٹس نہیں لکھتا ابے یار فریکلین اور ٹریور میری بات سنو میں ہوں کمیشنر میں یہاں پہ ریپورٹس کس لئے لکھوں گا یہ تو باقی پولیس آفیسر کا کام ہوگا نا ہاں تو باقی پولیس آفیسر کو کون سمال لے گا کیونکہ یہاں پہ کافی سارے لوگ شکایت کر رہے ہیں تیری ابے یار میں سب سمال لوں گا میں تیرے کو بتایا ہے میں کافی سارے سیکرٹ آپریشنز کر رہا تھا لاؤس این ٹاوس کے اندر اس لئے بیزی تھا اور پولیس کو ٹائم نہیں دے سکا اچھا چل ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہوں اس کو چلاو میرے پیچھے میں تم لوگوں کو ایک چیز دکھا توں بڑی بڑیا چیز ہے ابے مایکل اگر تو وہ چیز بڑی آنانا ہوئی تو میں تیرے کو چھوڑوں گا نہیں ابے تو آ تو سہی نا نوبڑے تیرے کو میں دو تین کارز گفت کر دے تم خوش ہو جائے گا تو تیرے کو کیا پتا کہ میں تیرے ساتھ کیا کروں گا سارے کے سارے مافیا کو میں نے اپنے ساتھ آلریڈی ملا تو لی گئے آہ ستہ ستہ میں تیرے کو ٹھک کہ تیری جگہ پریزن بن جاؤں گا یہ ہے میرا پلین آجا فرینکلین یہ دیکھ ہاں کیا دیکھوں بھے نوبڑے یہ تو وہی والی پولیس کارز ہے جو کہ میرے پولیس کو دی تھی ابے وہ نہیں پیچھے آیا پیچھے آر ڈائیمنٹس کی کار دکھاتا ہوں تیرے کو ابے کیا بات کر رہے ہیں ڈائیمنٹس کی کار ابے ہاں نوبڑے ڈائیمنٹس کی کار یہ دیکھ یہ دو ڈائیمنٹس کی کار میں نے پکڑی ہے اور یہ تین گولڈ کی کار بھی میں نے پکڑی ہے ابے کیا بات کر رہا ہے مائیکل لیکن یہ تُو نے کہاں سے پکڑ لی ابے لاؤسنٹوس کے مافیا کافی زیادہ ایکٹیو ہوئے میں اور وہ ساری کی ساری یہ بلی کار سمگل کر رہے ہیں ایک کام کر یہ ساری کی ساری کار تُو لے جا تھوڑے سے پیسے دیکھے ابے کیا بات کر رہا ہے تھوڑے سے پیسے دیکھے مطلب ارے دیکھ میری بات سن یہ ساری کی ساری کار ہیں ابے فرینکلین ایسے نہیں ہوتا اصل میں ایسا ہوتا ہے کہ جب یہ لوگ ساری کی ساری کار پکڑ لیتے تو اس کو آکشن کر دیتے ہیں اچھا آکشن کر دیتے ہیں تیرے کام کے اندر یہ اب آکشن نہیں کر رہا اور یہ کہہ رہا ہے کہ تُو ساری کی ساری کار تھوڑے سے پیسے دے کے لے جائے تو یہ لیگل ہوگا کیا ہاں ہوگا تو لیگل اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہوگا لیکن تُو لے سکتا ہے ان کار کو اچھا مائیکل میرے کو بتا یہ ساری کی ساری کارز کتنے کی ملیں گی مجھے ابے یار دیکھ یہ ساری کی ساری کارز تیرے کو آدھے پیسوں میں مل جائے گی آدھے پیسوں میں لیکن یہ کار ہے کتنے کی ابے دیکھ یار یہ جو دو ڈیمنڈز کی کھڑی ہے نا یہ پورے کے پورے پانچ ہزار کروڑ کی ہیں تو تُو ایسا کر میرے کو دو ہزار کروڑ دے دے اور یہ لے جا اچھا ٹھیک ہے گائز یار ڈیل تو سمجھ آتی ہے میرے کو اور یہ گول کی کارز ابے یہ گول کی کارز جو ہے نا یہ تین ہیں اور یہ پڑھیں گی تیرے کو آٹھ ہزار کی تو ایسا کر چار ہزار کروڑ دے جا اور یہ لے جا ٹھیک ہے یار یہ بھی سمجھ آتی ہے کیونکہ اس کو بعد میں بیج کے کافی زیادہ پروفٹ ہو جائے گا اور وہ سارے کے سارے پیسے میں لاؤس انٹوس کے اکاؤنٹ میں ڈال دوں گا تھوڑے سے پیسے میں اپنے لیے بھی رکھ لوں گا اور یہ جو آخر میں کھڑی بھی ہے جس کے اوپر پینٹ ہوا گا بڑا زبزہ سا ہاں یار مائیکل اس کا بھی بتا کافی اوپی لگ رہی ہے یار یہ بھی کار میرے کو بھی ابھی یہ میری کار ہے یہ میں کسی کو نہیں دینے والا یہ میں خود پرچیز کروں گا اچھا تو خود پرچیز کرے گا گائز یار دیکھ سکتے ہو ان کار کی سیکیوروٹی کے لیے اس نے تو کافی سارے گارڈ بھی کڑے کیے ہوئے لیکن یار میرے کو کچھ گڑبر لگ رہی ہے مائیکل کے ساتھ خیر میں کار کو پرچیز کرتا ہوں اس کے بعد میں ٹریور کو بولتا ہوں کہ ذرا اس نوبڑے کے اوپر صحیح کر کے نظر رکھے ہاں تو میں نے ڈیل ڈن سمجھو گیا ہاں ٹھیک ہے تو ڈیل کو ڈن سمجھ ہاں ٹھیک ہے میں بھی تیرے کو پیسے دوں گا ابھی تو کس لی دے گا ابھی یار ایک گولڈ کی کار تو میں بھی لوں گا اور ایک ڈائمنڈ کی کار بھی لوں گا ہاں ٹھیک ہے ہم دونوں کار پرچیز کر لیتے ہیں دیکھا میرے تمہیں کاتھانا ہے میں تم لوگوں کو کافی فائد ایکی چیز دوں گا کیونکہ میں ایسے ہی پروجیکٹس کے اوپر کام کروں جس سے لاؤس انٹاس کو زیادہ نقصان نہ ہو صرف اور صرف پروفیٹ ہو ہاں وہ تو ٹھیک ہے لیکن کرائم کون کنٹرول کرے گا ابھی نوبڑے ابھی وہ بھی ہو جائے گا بس ایک ویک کا ٹائم میرے کوئر دے دو ایک ویک کا ٹائم تیرے کو میں اور دے دوں نوبڑے پہلی تو ویک میں ایک دفعہ آتا ہے پولیس سیشن کے اندر ابھی یار دوبارہ سے ایسی غلطی نہیں ہوگی اچھا چل ٹھیک ہے پیسے پھر پانڈے لے کے آ جاتا ہے تیرے پاس تو تب تک اس کا پیپر ور کمپلیٹ کر لے ان کارز کا اوکے ٹھیک ہے آجا ٹریور یہ نوبڑا ساری کی ساری کارز گھر بھی پہنچا دے گا اوکے ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں ابھی چل دی آ فٹا فٹ کار کے اندر آ بیٹھ تیرے سے کوئی ضروری بات کرنی ہے اوکے ٹھیک ہے آ رہا ہوں نا ایک منٹ آہ ستا چلنا تو ہاں ستا چل رہا ہوں چل دی آجا ابھی آ گیا اب بتا بات کیا کرنی ہے ابھی تو کار کے اندر تو بیٹھنا ادھر میں نے بات کر دی تو گائز یار پولیس والے سارے کے سارے میری بات سن کے پھر بتا دیں گے مائیکل کو کیونکہ ان سارے کے سارے نوبڑوں کو چاہیے ہوتی ہے پرموشن سو یار یہ لوگ پھر کریں گے بیک بائٹنگ خیر یار فٹا فٹ سے کار کے اندر بیٹھتے ہیں پھر میں ٹریور کو سارے کا سارا آئیڈیا اپنا بتا دیتا ہوں مائیکل کی کار دیکھو یار کتی زیادہ اوپی ہے یہ کمیشنر کو میرے دیتی سپورٹس کار ہے یہ مرسیڈیز کی ہاں اب بتا بتاتا ہوں بتاتا ہوں سب کچھ بتاتا ہوں میں تیرے کو ایک منٹ رکھ جائے ابے نوبڑے چل نا ابے کیا ہوگیا لاؤس سنٹاس کے لوگوں کو ابے میں بھی تو یہی کہہ رہوں لاؤس سنٹاس کے لوگوں کو کیا ہوگیا کچھ سمجھ نہیں آرہی ابے لگتا ہے اس کی کار خراب ہوگی ہے نہیں نہیں کار تو ٹھیک ہے دیکھ کیسے بھگا کے لے کے جا رہا ہے ابے نوبڑا ابے چھوڑ اس کو اچھا میری بات سن مجھے لگتا ہے کہ مائیکل جو ہے ہمیں دھوکہ دے رہا ہے یہ ساری کے ساری کار سے اس نے پکڑ کے رکھ لی تھی پہلے کی اور آج جب ہم لوگوں نے یہ والا پولی شیشن وزٹ کیا تو اس نوبڑے نے ہمیں یہ والی کارز کو گفت کر دیا تا کہ ہم لوگ آرام سے اپنے گھر چلے جائیں زیادہ باتیں نہ کریں ابے ایسا کیسے ہو سکتا ہے دیکھ مائیکل کافی زیادہ اچھا ہے ابے مائیکل اچھا نہیں ہے یہ صرف ہمیں لالش دے رہا تھا ٹریور تجھے بات کی سمجھ نہیں آئی اگر تجھے بات کی سمجھ آئی ہوتی تو تو بھی آج پریزنٹ ہوتا ابے پھر کیا کرنا یہ بتا میں صرف تجھے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ تُو نے اب رکھنی ہے مائیکل کے اوپر نظر اوکے ٹھیک ہے میں رکھ لوں گا لیکن نظر میں رکھنا کیا ہے تُو نے نظر میں صرف یہ رکھنا ہے کہ مائیکل ملتا کس کس سے ہے کس کس کے ساتھ کیا کیا کام کرتا ہے تاکہ ہمیں پتہ لگے مائیکل ہمیں دھوکہ دے رہا ہے کہ نہیں اگر تُو یہ ہمیں دھوکہ دے رہا ہوا تو یار میں تجھے ایک بات بتا دوں گی ہمیں کافی زیادہ نقصان پہنچائے گا بات تو تُو ٹھیک کر رہا ہے کیونکہ اس کا ریکارڈ ویسے بھی ٹھیک نہیں ہے اور مجھے لگتا ہے یہ سارے کے سارے کام پیسے کمانے کے لیے کرے گا کیونکہ لاؤس اینٹ آس کا کام تو یہ صحیح طریقے سے کر نہیں رہا تُو نے خود ہی دیکھ لیا تھا جب ہم پولیس سیشن میں گئے تھے تو کافی سارے لوگ اس کی کمپلین کر رہے تھے ہاں بات تو تُو ٹھیک کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے ہمیں اس کے اوپر نظر رکھنی پڑے گی صحیح کہہ رہا ہے تُو آج کے بعد سے بیس کے اوپر نظر رکھتا ہوں اور تیرے کو کل میں اس کے ریپورٹ دیتا ہوں ہاں یار کل میرے کو ریپورٹ دے اور چیک کر کے بتا کہ یہ کر کیا رہا ہے اور کس کس بندے کے ساتھ اس کی میٹنگ چلتی ہے ٹھیک ہے ڈن ہو گیا چالو یار گائز آجا میں تجھے برگر کھلاتا ہوں ابھی کیا واقعی میں برگر کھلائے گا میرے کو ہاں نہ کھلاؤں گا یار نہ تو میں کر ہی سکتا ہوں تیرے ساتھ چلو یار گائز میں یہاں پہ ٹریورٹ کو برگر کھلاتا ہوں تب تک تم لوگ جا کے فٹا فٹ سے ویڈیو کو لائک کر دو چینل کو سبسکرائب کر دو بیل آئیکن کو دبانا بلکل نہ بھولا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئی ٹیک کیئر بابائے